فیصلہ باد کے جنگ بزار میں موجود پہلوان کڑائی جو پچھلے پچاس سال سے اپنا ذائقہ پر قرار رکھے ہوئے ہیں مخلف چولوں پر بننے والی کڑائی کو مکمل تیار ہونے میں آخر کتنا وقت لگتا ہے فیصلہ باد ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کی خدمت حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد ٹی وی لذیذ کھانا ہر پیٹ کی چاہ ہوتا ہے اور اگر کھانے میں کڑائی ہو تو مو روکے نہیں رکھتا اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد کی قدیم اور مشہور پلوان کڑائی پر جو پچھلے پچاس سال سے یہاں پر قائم ہے ان کی کڑائی پورے پاکستان میں اپنے ذائقے کے لحاظ سے شورت رکھتی ہے آخر یہ اپنی کڑائی میں ایسا کیا ڈالتے ہیں جو لوگ دور دراز سے ان کی کڑائی کھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر سب سب پرانے شیف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی ہاتھ میں ایسا کیا جادو ہے جو لوگ دور دراز سے ان کی کڑائی کھانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں آپ کو یہاں پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے پنتاریش آہ تو آپ کے ہاتھ میں ایسا کیا جادو ہے جو لوگ دور دراز سے آپ کے ہاتھ کی پر کڑائی کھانے کے لیے آتے ہیں اللہ کا شکر آگا اچھا کھانا آگا اچھے مشالے آگئے ہیں کڑائی کے علاوہ یہاں پر اور بھی کوئی چیزیں ہیں گردے کے بری مرگا دیسی مرگا مشلی باہن لیس ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر پہلوان کڑائی کے اندر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی یہاں پر ایک دکان ہے اور بھی برانچیں ہیں فیصل آباد میں اسلام علیکم فیصل آباد میں آپ کی اس کے علاوہ اور بھی کوئی برانچ ہے اس دکان کو یہاں پر بنے کتنے سال ہو گئے ہوئے پیلوان کڑائی کا نام کس نے ڈال لیا یہاں پر تو اس دکان کو شروع کرنے والا کون تھا میرے والد صاحب تھے اب اپنی کڑائی میں ایسا کیا ڈالتے ہیں جو لوگ دور ترہ سے آپ کی کڑائی کھانے کے لیے آتی ہیں میرے بس کو اللہ کے کرم نوازی ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا کو اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے بس آپ نے یہاں پر کسائی بٹھایا ہوئے اس کی کیا وجہ ہے جس کا دل کرے وہ کٹواہ کے لگوا سکتا ہے جس کا دل کرے وہ تیار بھی لے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں گا کا اپنی مرضی سے لگوا سکتا ہے اپنا اس کی تسلیق جیسے ہو ان کی گڑائی کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آدھی گڑائی ایک چولے پر بنتی ہے اور آدھی گڑائی ایک چولے پر آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے ان کے شیف سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہ آدھی گڑائی آپ ایک چولے پر بناتے ہیں پھر اگلے شیف کو کنورٹ کر دیتے ہیں پھر آدھی گڑائی وہ بناتے ہیں پھر مکمل تیار ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے جو ایک شیف ہوتا ہے وہ وہاں سے پیائی تمرٹر ڈالتا ہے اور یہاں بیج دیتا ہے یہاں پر اس کی بیویلنگ ہوتی ہے تھوڑا سا بیویل کر کے اس کو بنائیں کرتے ہیں بنائیں کر کے پھر آگے مین پھر کنورٹر پہ چلی جاتی ہے وہاں اس پہ مسائلے دالے جاتے ہیں اور تیار کی جاتی ہے پھر یہ مکمل ہوتی ہے اچھا اس کے اوپر کاغذ لگائے جاتے ہیں ہر ایک کڑائی کے اوپر ایک ایک پرچی لگائے جاتے ہیں اس پرچی لگانے کی کیا وجہ ہے جو جو کسمر آتا ہے اس کا بیویلنگ اس پر لکھا جاتا ہے اور اس کا نام لکھا جاتا ہے تو اس لیے اس پر پرچی لگائے جاتی ہے کڑائی بناتے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا مجھے ستائیس سال ہو گیا ادھر کڑائی بناتے ہو گیا ایک کڑائی کو بننے کے لیے ٹوٹل کتنا وقت لگ جاتا ہے کانسل کام میں ایک گھنٹہ سفا گھنٹہ لگتا ہے خود کٹوائی کروا رہے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو گوشت ہمارے سامنے اپنی مرضی کا کٹوا سکتے ہیں فیصلہ باز میں بہت بہت سے کڑائی کی شوپس ہیں تو آپ کو ان کی کڑائی میں ایسی کیا خاص چیز لگی جو آپ ادھر ہی کھانے کے لیے ہیں آپ فیصلہ باز میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے جیسا ٹیسٹ آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا جو ٹیسٹ آپ کو یہاں پہ ملے گا پہ لوان کڑائی پہ اور کہیں نہیں ملے گا موسیقی اپنے لگ رہے ہیں میڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ اپنے میزمان محمد حمزہ کو اجازت دیں اگلی میڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ